موسیقی کیا آپ نے سوچا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو پلاسٹکی تھیلیاں ہیں یہ کتنی بڑی نیوسنس ویلیو ہیں یعنی اس نے ہمارے ماحول کو کس حد تک بگاڑا ہے ایک تھیلی تجربے کے طور پر چھوٹی تھیلیو کو اپنے ہاتھ پر رکھیں اور ایک خوک مارے اس پر دیکھیں وہ کتنی دور جا کے گرتی ہے گراچی جو ایک کوسٹل ایریا ہے وہاں پر یہ تھیلیاں جا بجا ہمیں ارتی دکھائی دیتی ہیں اور آج جو حالیہ بارشوں میں جو ہمیں دیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑا تمام گٹر اُبلنے شروع ہو گئے ہمارا سارا گندہ پانی جو وہ سڑکوں پر بہنے لگا جب ہم اس کی تہہ پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ تمام وہ پلاسٹک کی تھیلیاں تھی جو جا بجا بکھری بھی تھی اور ہر جگہ انہوں نے جا کے نالوں کو ڈرینیج کو سیوریج کو اور ہمارے جو برساتی نالے تھے انہوں سب کو بند کر دیا اور اس کی وجہ سے ایک تاکھون ایک گندگی کا ایک طوفان ہے جو اس کراچی شہر میں آ گیا ہمیں آج یہ لمحہ فکریہ ہے میں سوچنا ہے اگر ہم نہیں کریں گے ایک کام ان تھیلیوں سے اپنے چھٹکارہ نہیں حاصل کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ بن کے ہمارے سامنے آئے گا میں اس کا بتاتا ہوں وہ طریقہ کار کیا ہے آج ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں بہت سے ایسی 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 پلاسٹک بھی لے آئی ہیں جو چھے سے سات مہینے میں دیگریڈ ہو جاتی ہیں تو ہم ہمیں اپنا روجانب ان کی طرف کرنا ہے ہمیں ہر حالت میں وہ تھیلیاں استعمال کرنی ہیں اگر ہم نے مزید ان تھیلیوں پر اور ان کو استعمال کیا تو ہمیں بہت بڑے ڈزازت سے کبھی نہ بچ کریں گے سکولوں کی سطح پر ہمارے پاس ایک بہت بڑی نون کنوننشن فورس موجود ہے تو کیوں نہ ہم اس فورس کو استعمال کریں اور اس فورس کے تھرو اس اویرنس کیمپین کو آگے پہنچائیں بچوں کا ذہن بہت فرٹائل ہوتا ہے آپ جو کچھ بھی ان میں فیلٹ کرتے ہیں وہ اس کا بہت اچھا اوپٹ آپ کو ملتا ہے ہمارے پاس ایک کامپریہنسیف پلان موجود ہے ہم اس پلان کے ذریعے تمام سکولوں کی سطح پر بچوں کو اچھے آگہی کی ترغیب دے سکتے ہیں ان کو ورڈ شاپس دے سکتے ہیں جس سے وہ بہت کچھ حاصل کر کے اس معاشرے کو ایک صحت مند معاشرہ بنا سکتے ہیں